بلال موٹرز اس طرح کے تھے کہ میں جو ہے بالکل ہی انٹرنیٹ استعمال نہیں کر سکا نہ ہی آپ لوگوں کو کوئی ٹائم دے سکا اس کے لئے آپ لوگوں سے معذرت ہے اور ابھی آپ لوگوں کے لئے ایک بڑی اکمال کی ٹیوٹا خائیہ سے پھر سے ایک لے کے ہوں اپنی انشاءاللہ گاڑیوں کا سلسلہ پھر سے شروع کریں گے تو جلدی سے میں آپ لوگوں کو ایک ریکویسٹ کروں گا کہ اگر میرے چینل ایم بلال موٹرز کو سبسکرائب نہیں ہے تو سبسکرائب کر دیں ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر ویڈیو آپ لوگوں کو ملتی رہے تو چلتے ہیں گاڑی کی طرف تو دوستو ایک ٹیوٹا خائیہ ہے موڈل میں آپ کو بتاؤں تو دو ہزار ساتھ کا موڈل ہے اور گاڑی کی جو کوٹا ہے وہ دو ہزار دس کا ہے گاڑی کی اسٹریشن دو ہزار دس کی ہے اوریجنل ڈاکومنٹس موجود ہیں ہر لحاظ سے گاڑی مکمل ہے گاڑی لاہور کے ریجسٹرڈ ہے گاڑی کی ڈیسٹریشن کے حوالے سے کوئی آپ کو دکت نہیں آنے والی گاڑی ریجسٹرڈ ہے گاڑی اونر کے نام پہ ہے دوستو بڑی ہی زبردست کنڈیشن میں آپ لوگوں کو یہ گاڑی ملے گی ابھی گاڑی کا جو ایکسٹریئر ہے وہ میں آپ کو بتاؤں تو گاڑی کا ایکسٹریئر ٹوٹل شاورڈ ہوا ہوا ہے ریسٹریئر ہی شاورڈ ہوا ہوا ہے گاڑی جاک کلر ہے وہ میں آپ کو بتاؤں تو آپ کو یہ گاڑی سلور کلر میں دیکھنے کو ملنے والی ہے اندخائی شاندار کنڈیشن میں آوٹر سے آپ کو یہ گاڑی ملے گی گاڑی کی ہیٹ لائٹس آپ کو ہالوجین میں ملیں گی بیک لائٹس آپ کو لیڈی کے اندر دیکھنے کو ملیں گی گاڑی کی فرنٹ سائٹ پہ گاڑی کی آپ کو بیک سائٹ پہ سیوگارڈ لگا وہ دیکھنے کو ملے گا اس کے ساتھ گاڑی کی جو لوکیشن ہے وہ میں جلدی سے بتاؤں تو گجرانوالا کے اندر یہ گاڑی موجود ہے گجرانوالا سے رملپنڈی یہ گاڑی روٹ پہ چال رہی ہے اگر کسی دوست کو یہ گاڑی دیکھنی ہے تو وہ یہ گاڑی دوستو آپ گجرانوالا میں گاڑی کو دیکھ سکتے ہیں گاڑی کی ڈاکمیٹیشن میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ہر لحاظ سے اوکے ہے گاڑی اونر کے نام پر موجود ہے گاڑی کا جو موڈل ہے دوہزار سات کا ہے گاڑی دوہزار دس کا کوٹا ہے گاڑی دوہزار دس کی ہی ریجسٹرڈ ہے انٹیئر میں میں آپ کو بتاؤں تو بلکل جنون ہے ٹوٹل گاڑی کا انٹیئر جنون ہے انٹیئر کے حوالے سے آپ لوگوں کو کوئی انشاءاللہ کوئی شکایت نہیں ملنے والی اس کے علاوہ دوستو میں آپ کو بتاؤں تو ایسی اور جو ہیٹر ہے وہ چالو کنڈیشن میں ہے گاڑی کا ڈیزل انجن فائیول ڈیزل انجن گاڑی کے اندر انسٹالڈ ہے اور بلکل سیلڈ انجن ہے گاڑی کی تمام ترسیلیں بھی آپ لوگ کو انشاءاللہ مکمل دیکھنے کو ملیں گی گاڑی کی پرائز کے بارے میں میں آپ کو دوستو جلدی سے بتاؤں تو دوستو یہ گاڑی آپ لوگ کو اٹھارہ لاکھ روپے میں اونر کی ڈیمانڈ ہے اٹھارہ لاکھ روپے میں آپ کو یہ گاڑی دے گا اور یہ گاڑی ٹائم پر بھی مل سکتی ہے آپ لوگوں نے ایڈوانس میں آٹھ لاکھ روپے ادا کرنا ہے باقی آپ لوگ چھے سے سات مہینے میں یہ گاڑی اپنے نام پر ٹرانسفر کروا سکتے ہیں باقی کی رقم ادا کر کے اس کے ساتھ دوستو گاڑی کے اندر میں نے آپ کو جیسے کہ بتایا ہے کہ ایسی اور ہیٹر بھی ورکنگ کنڈیشن میں ہے گاڑی کی سیٹ سے ون کنڈیشن میں ہیں بلکل نئے پوشیش گاڑی کو لگے ہوئے ہیں اس کے علاوہ گاڑی کے ٹائرز بھی بلکل نئی کنڈیشن میں ہیں کوئی آپ لوگوں کو ٹائرز بدلوانے کی ضرورت نہیں درپیش آئے گی اس کے ساتھ آپ کو لائی ویلز گاڑی کو لگے ہوئے دیکھنے کو ملیں گے تو دوستو امید ہے آپ لوگوں کو یہ آج کی چھوٹی سی ویڈیو پسند آئے گی اور لازمی آپ لوگ گاڑی بھی پسند آئے گی اگر آپ لوگوں کو گاڑی خریدنی ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر دیجئے گا ہم آپ کو گاڑی کے اونر کا نمبر دے دیں گے آج تک کے لئے اتنا ہی ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ